میری خرمے مصبا نہیں ہے تو ہر جم تیار رہتا تو ہر جم تیار رہتا نئے منسان سے نئے پورا حالات بھی روگ بھی نہیں سکتے مجھے گا ہم اس قشو کلی کو تو جو ساتھی پڑا میں ملا تو جو ساتھی پڑا میں ملا سکا ضرورت میں نہیں ہو حالات بھی روگ بھی نہیں سکتے مجھے گی 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 روگ بھی نہیں سکتے موجھے گی روگ بھی نیا کہ موسیقی 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 میں کبھی بھی نہ آلوں گا کہ جاؤں تو ہاتھ کے ہاتھ گر جاؤں تو ہاتھ تیرا ہے تیرا ہوتے کرنے کو آنا جن میں روک نہیں سکتے مجھے تیری بلد سکتے آنا جن میں روک نہیں سکتے مجھے تیری بلد سکتے بلد کو آنا جن میں روک نہیں سکتے مجھے تیری بلد سکتے بلد کو آنا جن میں روک نہیں سکتے مجھے تیری بلد سکتے بلد کو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 بارے میں بتا لگا اور جب انہوں نے چرچ جانا شروع کیا اور پاسٹر جی کے بارہ بچنوں کو سنا اور دشوانس کے بارے میں صحیح سے جانا اور پاسٹر رویندر سیم جی کی بات مان کر بائبل کے حساب سے دشوانس دینا شروع کیا تب سے ان کی پیسوں کی صدی سمسیہیں ختم ہو جگی ہیں اور ان کے پریوار کے حالاتوں میں کافی صدا ہے سب کو جانسی کی میرا نام گوری ہے میں لو دی روکھنہ مارکٹ میں رہتی ہوں اور آج میں اپنی گواہی دینے جا رہی ہوں میں بارہ سار سے مسیح میں ہوں لیکن پھر بھی میری فیملی میں بہت سی فائننشلی پروبلمز رہتی تھی جو بھی میرے حزبن جوب کرتے تھے جو بھی کماتے تھے اس میں ہمارا پورا میرے بچوں کی فیس میرے گھر کے کھرچے اور بھی بہت سی ضرورتیں تھیں جو کہ میں پوری نہیں کر پا رہی تھی تو اس کی وجہ سے میرے گھر میں بہت سی پریشانیاں رہتی تھی بہت سی چیزیں تھیں جو میں جو ہر ایک عورت کی منصہ ہوتی کہ میں یہ کروں میں خرید ہوں میں سب کچھ اپنے پریوار میں چاہتی تھی لیکن میں پیسوں کی دکت کے وجہ سے وہ سب کچھ نہیں کر پا رہتی اس کے چلتے کسی نے مجھے کمیٹی کے بارے میں بتایا کہ کمیٹی رہتی ہے کیوں نہ تم کمیٹی ڈالوں تو میں نے اس کے کہنے پر میں نے کمیٹی ڈالا شروع کیا جب میں نے کمیٹی ڈالا شروع کیا تو ایک دو بار تو میں نے کمیٹی ٹھیک سے ٹائم پر بھل دی لیکن دیرے دیرے مجھے وہ کمیٹی بننا بہت مجھے پریشانیاں اس کمیٹی میں ہونے لگی کئی بار مجھے بہت سی چیزیں روک کر بچوں کی کیوٹشن کی فیس روک کر کے بہت سی اپنی ضرورتیں روک کر کے مجھے وہ کمیٹی بننی پڑتی تھی کیونکہ کمیٹی ہی دالی ہے تو پھر وہ مجھے اب دینا ہی ہے تو اتنی کئی بار وہ میں ٹائم پر کمیٹی دے بھی نہیں پاتے تھی اس کے وجہ سے کافی پینٹنگ مجھے پیسے دینے پڑتے تھے اور بہت سی پریشانیاں میری زندگی میں آنا شروع ہو گئی تھی بہت سی ضرورتوں کو روک کے مجھے اس کمیٹی کو دینا پڑتا تھا اور کئی بار جب میں کمیٹی ٹائم پر نہیں دے پاتی تھی تو وہاں سے جب میرے پاس کالز آتے تھے تو وہ لوگ مجھے کافی باتیں بہتے تھے کہ پھر آپ نے کمیٹی ڈالی گی کہ مجھے اب آپ کے پاس پیسے دینے کیلئے ہے ہی نہیں تو مجھے وہ لوگ کے باتیں بھی سننی پڑتی تھے تو اسی لئے کافی دکتوں کے بعد لیکن پھر بھی میں کمیٹیاں ڈال رہی گی پھر اس کے بعد جب میں کمیٹی ڈالتی رہی اور جیسے ہی میری کمیٹیاں دس کمیٹیاں میری پوری ہوئی تو کچھ لوگوں سے مجھے یہ بھی سننے میں آیا کہ جہاں میں تم نے کمیٹی ڈالی ہے مجھے کافی نیراشہ سی ہوئی کہ میں تو بڑی مشکلوں سے دکتوں سے پریشانیوں سے میں نے کمیٹیاں دیا ہے میں نے پیسے دیا ہے میں نے کتی چیزیں روک کے میں نے اس کمیٹی کو بھرائے لیکن یہ کیا ہے کہ مجھے پیسے نہیں ملے گے لیکن لوگ نے بولا کہ کئی لوگوں کی کمیٹیاں کئی لوگوں کے پیسے وہ لوگ لے کر بھاگ چکے ہیں وہ لوگ نہیں دیتے پتہ نہیں ہی تمہارے بھی پیسے ملے گے نہیں نہیں جب میں نے یہ سب سکنا تو میں بہت پریشان ہو گئی لیکن ایک دن میں اپنے گھر کے بہار چاہ رہی تھی اور ہمارے پڑوس میں کرسمس کا کوئی فنکشن تھا اور ہمارے پڑوس میں کچھ بھائی بہنگ رہتے ہیں جو مسیح میں ہیں وہ لوگ پراتنا کر رہے تھے وہ نے اپنے پراتنا سبھا رکھی تھی کرسمس فنکشن پہ تو میں مجھے اس دن پلا چلا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی مسیح بہنگ رہی ہے جو کہ مجھے اب تک نہیں پتا تھا جب میں اس بران چرچ میں جانے لگی اس بران چرچ میں جانے لگی اور اس چرچ کے دوارہ میں روینجر سنگھ مینسٹری دیلی چرچ مجھے پتا چلا ہمیں اس چرچ میں جانے لگی تو جو ہمارے آرکمی پتا ہے روینجر سنگھ جی ان کے بارے مجھے پتا چلا انہوں نے جب پرچار کرنا انہوں نے مجھے جو وچن سنائے جب ان کے بچن میں نے سنی اور انہوں نے چل وہو کہیں مجھے بچن کے دورہAM कیکے میں 30 سال سے مسئلے کے بہت جور بھی اپنا دشت نعم صحی سے نہیں دے پارے تھی ملک صحیح سے نہیں دے گی تھی میں لیکن انہوں نے مجھے بتایا ہمارے آدمی پتہ نے کہ دشوہ انت صحیح کیا کیسا ہے ہمیں کون سا اماؤں صحیح ہے دشوہ انت میں کیسے دینا ہے انہوں نے بائیول سے سمجھایا اور اس کے بعد میں نے دشوہ انت صحیح سے جو صحیح ہے وہ میں نے دینا شروع کر دیا اور جیسے ہی میں نے دشوہ انت کا صحیح مطلب سمجھا اور میں نے دینا شروع کیا میں سچ میں پرمیشور کا دھنیوار دیتی ہوں جہاں میں نے کمیٹی ڈالی تھی ان کا خود میرے پاس کول آیا انہوں نے مجھے پورا اماؤں جو میرا کمیٹی کا تھا جو بن رہے تھے وہ مجھے کود کول کر کے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے پیسے دیئے وہ پورا اماؤں مجھے بھیلنے مدعا ہو سکا بہت 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 دھنیوار دیتی ہوں کی سچ میں میں جب ربیندر سینگھ مینسٹری دلی شر سے جھوڑی اور جہاں مجھے ہماری جو آدمی پتہ ہیں انہوں نے مجھے وچن کے دورہ جب سمجھایا ہے کیونکہ پرمیشن کا وچن بتاتا ہے کہ تُو میرے بھنڈار میں دشوہ آنس لے کر آؤ اور پھر دیکھوں میں تمہارے پیزو کرچی چھڑک دھوڑا تب سے پرمیشن کا دھنیوار دیتی ہوں صحیح لیتی سے میں نے جب دشوہ آنس دینا شروع کیا میں نے بیج بھونا شروع کیا تب اسے میرے جیون میں فائننشری پرابلم ساری ختم ہو چکی ہیں میرے جتنے بھی فائننشری پرابلم تھی سب ختم ہو چکی ہیں وہ جو پیسہ میں نے کامیٹی کے دارا تھا جو بھی میری ضرورتیں تھی جو میں نے سوچی تھی اس سے بھی بڑھ کر میں نے اپنی ضرورتوں کو بڑھا کیا میں پرمیشن کا دھنیوار دیتی ہوں اور اس کے ساتھ روڑنڈر سنگ مینسٹری دلی چرچ کے جنہے کے بعد میرے جیون میں میرے پریوار میں ہم ہزبنڈ وائد میں بہت سے چینجز آئے میرے ہزبنڈ کے جو اتنے نشے تھے جہوگل میں ہستے تھے تو وہ شراب پی کر میں ہستے تھے لیکن جب سے میں اس مینسٹری سے جھوڑی میرے ہزبنڈ جب بھی جب سے ہستے تھے وہ بلکل ٹھیک ہستنا شروع ہوئے وہ بچوں کا دھیان رہنے لگے وہ مجھ سے فون پر سارے باتیں پوچھنے لگے ہمارے ضرورت کو پوڑا کرنے لگے اور ہم دونوں ہزبنڈ وائف میں ایک انوکھا ہم ایک اچھا ریلیشن کرنے والا ہو سکا ہم ہزبنڈ وائف پیار سے رہنے والے ہو سکے 12 سال مسیح ہونے کے باوجود بھی میرے پاس انہے بھاشا نہیں تھی جب پراتنا سا بھامے میں جایا کرتی تھی اور لوگ انہے بھاشا بولتے تھی تو میں یہ سوچتی تھی انہے بھاشا ان لوگوں کے پاس ہیں اور میرے پاس کیوں نہیں ہے اور جب میں ان سے پوچھتی تھی کہ کتنے ٹائم سے تم مسیح میں ہوں تو بھوڑک ہوتے تھی کہ ہم Hidek ایک سال سے آئی یا دو سال سے مسیح میں ہیں تو میں سوچکا ہی ران ہوتی تھی کہ ایک دو سال میں ان کے پاس انہے بھاشا ہے اور میرے پاس انہے بhasا کے نہیں ہیں تو میں پرمیشن کا یہ بھئے دنیا بھات کرتی ہوں کی جب سے میں اس رہّنان سنگंそうですね کے پاس ج unterstützen میرے پاس اب انہے بھاشا بھی ہیں مجھے پرمیشن نے انہے بھاظی بھی دیا ہے تو میں پرمیشن کا بہت بہت دنیا بھات دیتی ہوں ساتھ ہی میں اپنے آدمی ماتا پتا کا بھی دنیا بات دیتی سب کو جائے بسے کی